پچھلے بہتر گھنٹے میں فلم آدھی پروش کو لے کر کے لڑائی اتنی چرم پر ہے کبھی سادھو سندھ لال ہو گئے ہیں لیکن اب مہاراشتہ پہنک گیا ہے آدھی پروش کا بیواد آدھی پروش پر بھاپتی جنتہ پارٹی نیتا نے دے دی ہے چیتامنی بی جے پی مہاراشتہ میں چلنے نہیں دے گی آدھی پروش فلم کے لکھ کو لے کر کے اٹھنے لگے ہیں سوال بی جے پی نیتا رام قدم نے یہ چیتامنی دی ہے کہ اب سمایا آگیا ہے سبق سکھانے کا مافی نامے سے کام نہیں چلے گا کارچھاٹ سے کام نہیں چلے گا فلم کے سینس میں اگر کارچھاٹ اپ کرتے ہیں اتنے بر سے کام نہیں چلے گا سبق سکھانے کا وقت آگیا ہے کسی بھی قیمت پر ہم ریلیز نہیں ہونے دیں گے یہ فلم مہاراشتہ کے اندر آدھی پروش میں رامان کے کردار کو جیسا دکھائے گیا رام کے کردار کو جیسا پورٹری کیا گیا ہے یہ ہندووں کی بھاوناوں کو آہت کرنے والی بات ہے رام کادام انڈیا ریوز پر لائیو ہے ایک بات سنیں باتاؤں کی عادت بنی ہے اوچھی پبلیسٹی پانے کے لیے اور اس پبلیسٹی سے کروڑوں روپیہ بٹوننے کے لیے اس پرکار کا وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا بڑمبن فلم میں کرتے ہیں تو ایک انکہ انگوستر سب بتائی گئے ہیں اس کے بعد میں جس طرح کا کیا گیا ہے یہ آستھا پہ کٹھارا گھات ہے یہ دھارمک بھاوناوں کو آہت کرنے والے درش ہیں اور میں انس کے جو نرماتا ہیں اوم راوت جی اور کو پتر لکھ رہا ہوں کہ انس طرح کی جتنے بھی درش ہیں انہیں وہ ہٹائیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری پوری سوچ اس سطر پر آ گئی ہے کہ اگر کلپنا کیجی کانٹر فیکچولی کہ اگر کبیر آ گئے واپس اور انہوں نے اپنے دوہے پڑھنے شروع کر دیئے چوک چوراہوں پر تو کیا ہم کبیر کو انگی کار کر پائیں گے تو کچھ تو بدل گیا ہے اور یہ جو فضاء بدلی ہے یہ کم سے کم ہمارے جیسے ویشال مجاج کے ہردے کے ملک کے لئے اچھا نہیں ہے اب آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آخر کار کون کون سے لوگ گصے میں ہیں آدھی پرش فلم میں جس طرح کا پورٹریل کیا گیا ہے چانت تصویریں آپ دیکھ پا رہا ہیں بھاتی جنتہ پارٹی کی نیتہ رام قدم جن کا یہ کہنا ہے کہ مہاراشترہ میں کسی بھی قیمت پر فلم کون ریلیز نہیں ہونے دیں گے سوامی چکپانی مہاراج اکھل بھارتے ہیں اندو مہا سبا کے راشتری عدیق شاہ ہیں گری منتری انہوں نے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کیا ہے پوری تصویر جنہوں نے مہابارہ سیریل میں دودرشن پر دریو دھن کا کردار ادا کیا تھا وہ بھی خصے میں ہیں ممبئی سے اب شیخ شرما کی رپورٹ ملوڑ میں فلمیں تو بہت بنتی ہیں فلمیں اس لئے بنایا جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے لئے آدھرز بنیں لوگ اس سے سیکھ لیں لیکن کئی ساری فلمیں جب ایسی بن جاتی جب اسے بیبات کھڑا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیے کہ اس کو لے کر کہیں کہیں دال میں بہت کچھ کالا ہے اور اہی کارن ہے کہ جو فلم آ رہی ہے جس کا ٹیجر لانشوہ جس کا نام ہے آدھی پروس وہ اس کو لے کر پوری طریقے سے دیش بھر میں بوال مچ گیا ہے کیونکہ اب فلم بتا جا رہا ہے رامائر کو پاہ دھاری تھا رامائر کے مطلب ساپ ہو جاتا ہے کہ اتیحاس ہے اتیحاس کا مطلب ہے ہو جاتا ہے کہ سب کچھ سچی گھٹنا ہے کوئی کالپنی گھٹنا نہیں ہے بھگوان سری رام کی بات کریں وہ سچ تھے اور اس کا علامہ سی ہنوان کی بات کر لیں وہ ابھی صحیح میں تھے رامائر بالکل تھا اور کہیں کہیں ان تمام ایسے جو لوگ ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں اگر غلط طریقے سے پیس کیا جائے غلط چیزیں نکھائے جائے تو لوگوں کو برداس نہیں ہوگا اور یہی کارن ہے کہ آدھی پروس کو لے کر لگاتار بابال مچا پڑا ہے لگاتار مدد پدیس سے لے کر اب مہراشت کی انٹری ہو چکی ہے مہراشت میں رام قدم جو بی جے پی کے نیتا ہیں انہوں نے اس پر معاملے پر بیان دیتے ہوئے ساب سبدوں میں کہا ہے کہ مہراشت میں بھی اس فلم کو ہم پدرسن جو یعنی ریلیجن ہونے دیں گے ان کا ساب ساب کہنا ہے سمیں آ چکا ہے کیسے لوگوں سبق سکھائے جائے کیونکہ پروسٹی کے نام پر اور پیسے کمانے کے نام پر کچھ بھی کرنا صحیح نہیں ہوگا یا اس کی پرمیسن نہیں ملے چاہیے ایسنا ہی نہیں بلکہ بڑا آروپیہ بھی لگ رہا ہے کہ آخر کا بیدیسی پھڑنے کے مادہم سے اگر ہمارے دیس میں اس طرح کیسے ہمارے دیمی ہندو دیمی دیتاؤں کا اگر اپمان کیا جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں گلت ہے کبھام رمیس کے ساتھ اب اس ایک سرما انڈا نووچ راون کے کردار پر سیفری خان کیسے پھنس گئے ہیں یہ چار تصفینے ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں فلم آدھی پروش کھلے کر کے بیواد ہو گیا ہے راون کے کردار پر بوال ہے سوامی چکپانی لال ہیں اور سوامی چکپانی ہی نہیں بلکہ سماج کا یہ کہنا ہے کہ کس طرح کا راون دکھا دیا جو تریپنڈ دھاری نہیں ہے راون تو شیبھک تھا لیکن اسے تو چنگیز خلجی اور احمد شاہد دالی جیسا دکھا دیا گیا ہے اس سے پہلے راون قدم سے پہلے سوامی چکپانی مہراج نے کس طرح سے ناراضگی جتا ہی تھی ایک بار سنیے سرما لگا کر کے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ راون نہیں بلکہ چنگیز کھا ہے راون نہیں بلکہ میر جعفر ہے جو عجیب استطی وہاں پہ جیسے لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ علاو دن کھجلی ہے میر باقی ہے اور انجیب کی طرح بنا دیا تم نے یعنی کی راون کا آپ نے اسلامی کرن کر دیا راون کا مطلب آپ اسلامی کا تنکی کے روپ میں دکھا رہے ہو تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے ہم جس روپ میں دیکھتے آئے ہیں جس روپ میں ہم پڑھتے آئے ہیں جس روپ میں ساستروں میں ادرت ہے اس سے کھلوار کرنا یہ ہماری بھاونہ کو بھڑکانے والا ہے شیفلی خان کی نئی فلم آدھی پروس جس کے ریلیز ہونے سے پہلے بیروت ہونا شروع ہوا ہے ہمارے ساتھ تمام لوگ ہیں کاسی کے لوگ ہیں بیروت کا قرارن کیا ہے بیروت کا قرارن یہ ہے جو شیفلی خان کو جس مدرہ میں دکھایا جا رہا روپ میں ویسا روپ پہلے تھا نہیں جیسا ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ تو علاؤدین کھلجی اور اور انجیب کی طرح دکھ رہا ہے داڑی رکھا ہوا ہے اور بال کڑایا ہوا ہے اس لئے ہم اس کا بیروت کرتے ہیں بھلیوں کے لئے کے لگاتا ہے سوالی آنیستان کھڑا ہو رہا ہے کئی سنت بیروت کر رہے ہیں کئی سنت بیروت پہ آ چکے ہیں دیکھئے کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ کی سوچ ویسا آپ کا بھیس رہے گا تو ان کی سوچ ہی وہی ہے اسی سمدائج سے ہیں تو اسی طرح کا اپنا اورنگ دیپ کی طرح اور محمود گاجنیوی کی طرح جتنے لٹے رہے آئے اپنے بھارتی سنسکرتی کو لٹے اور چلے گئے انہی کے حساب سے انہوں نے اپنے حلیہ کو رکھا ہوا ہے فلم دیکھنے جائیں گے نہیں یہ فلم ہم لوگ نہیں پسند کریں گے کیونکہ یہ ہم لوگ کے سنسکرتی اور بھارتی سبیتہ کے خلاف ہے اور اس میں جو یہ رامر کا حلیہ وغیرہ یہ لوگوں نے لیا ہے واقعی یہ ایک دم امانوئی ہے تو دیکھیں یہ کاسی کے لوگ ہیں نشی طور پر سنت بیروت کر رہے ہیں اب کاسی کے لوگ بھی اس فلم کے بیروت پر اتر چلے ہیں آکاسیا تو انڈیا ریو جواران سی سیدھے چلتا ہے انڈیا ریو سموادہ تا اب شیخ شرما کے پاس میں اب شیخ انڈیا ریو اس پر لائیو ہیں اب شیخ رام قدم نے یہ کہہ دیا ہے کہ مہاراشترا میں کسی بھی قیمت پر فلم آدھے پرش ریلیز نہیں انہیں دی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کون سی ایسی پارٹیاں ہیں جو آدھے پرش کے خلاف ہیں اور چونکہ یہ بات ساناتن پرمپرا کی ہے کیونکہ یہ بات ہندووں کے اپمان کی ہے شرف سینہ کا بھی تک کوئی افیشل ریاکشن آیا ہے یا نہیں بلکل دیکھیں اس پر معاملے پر بی جے پی کی سوائے کوئی اور پارٹی اب تک سبرتھن نہیں کر رہی ہے سبرتھن مطلب صاحب ہے یہ بیرود نہیں کر رہی ہے یعنی آدھی پورس کا جو بیرود کر رہی ہے جس سے بی جے پی صاحب تاب جام قدم ہے ان کا صاحب تاب کہنا ہے کہ ہم مہاراشت میں اس فلم کو پرستیت نہیں ہونے دیں گے یعنی ریلیز نہیں ہونے دیں گے لیکن اس پر معاملے پر بلکل جو ہندوٹو کی بات رگاتار ادھو تھاکرے کہا کرتے ہیں وہ اب تک اپنا مون نہیں کھولے ہیں اسی بات کو لے کر کوئی ادھو را دوں کہ ایک راہ سندھے نے جم کر کر کوسہ بھی تھا ادھو معاملے کو لے کر چاہے وہ پاکیزان جند آباد کے نعرے کی بات ہو اس پر بھی ادھو تھاکرے چپ بیٹھے رہے انہوں نے ساب ساب کہا کہ اکھرکار ہندوٹو کی بات آتی ہے ہندوٹو کے نام پر ادھو تھاکرے کچھ بھی بات نہیں کرتے ہیں تو جاہید سی بات ہے صحیح کہا آپ نے کہ اس پر معاملے پر اب تک ادھو تھاکرے طرف سے اسی ادھو تھاکرے طرف سے کوئی بھی پتکیا نہیں آئی ہے لیکن ہاں اس پر معاملے پر جو انہ پارٹی اور مہاراست کی ہیں انہوں نے اب تک اپنے اسٹینڈ ساب نہیں کیا لیکن ویڈی اپنی نے ساب ساب کہہ دیا ہے کہ وہ مہاراست میں اس کو لے کر اگر ضرورت پڑی یا دولن کریں کہ نام قدر میں ساب ساب بچپس کر دیا ہے یہاں چلنے والا نہیں ہے کہ بیجنس کے لیے بیعپار کے لیے اور اس کے علامہ صرف پلویسیٹی کے لیے اس طرح سے کرنا بلکل غلط ہے اس راتن سنسا پر کین کے قرارہ آہات جو ہے کرنے کام کیا گیا ہے تو اس پر معاملے کے لیکن چوترپا لگاتار اس پر معاملے پر باوال مچا پڑا ہے بالی بوٹ کی بات کریں دیکھیں بالی بوٹ اس پر معاملے دو دھڑے بٹا ہوا ہے ہمیشہ سے دیکھا کہ بیوازیت پھل میں آتی ہے بالی بوٹ کا ہمیشہ جو ایک ناتا ہوتا ہے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا کہن کے وہ بٹا ہوا ہے بہت سارے بالی بوٹ کے کلاکار جو ہیں وہ جرور اس پر معاملے پر اپنی رائے رکھ رہے ہیں وہ ساب ساب کہہ رہے ہیں